آپ جانتے ہو کہ جب انسان کی بوڑی میں ارتھ ایلیمنٹ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے یا انسان کا مولادھار چکر بیلنس نہیں رہتا ہے تو اس کو شارینی بیماریاں گھیڑنا شروع کر دیتی ہے جس میں سے کچھ ٹیمپریری ہوتی ہیں تو کچھ بیماریاں ڈائیوٹیز جیسی بھی ہوتی ہیں جو لمبے سمیہ تک شریر میں تب تک بنی ہی رہتی ہے جب تک ان بیماریوں کا روٹ کوز ہی ختم نہیں کر دیا جاتا ہے اور اس کام کو کرنے میں بہت حد تک پرتوی مدرہ اپنا قیمتی رول نماتی ہے جو کی بوڑی پر بہت زیادہ پولیٹی پروہ اڈالتی ہے اور بہت سے فائدے ہمیں پہنچاتی ہے جس کے اگر سب سے پہلے فائدے کی بات کریں تو پرتوی مدرہ انسان کی بوڑی کی سولیڈی سٹرکچر کو طاقت فردان کر دی ہے جس میں ہماری بونس اور مسلس آتی ہیں اس لئے اگر آپ کو بونس یا مسلس میں پین آدھی کی شکایت رہتی ہے تو یہ پرتوی مدرہ اس کو دور کرنے میں بہت حد تک آپ کی مدد کر سکتی ہے اور اب اگر پرتوی مدرہ کے دوسرے فائدے کی بات کریں تو یہ مدرہ اسکن کو گلو دینے میں اور گرتے ٹوٹتے بالوں کو روکنے میں اور بالوں کو گرو کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اور اب اگر پرتوی مدرہ کے تیسرے بڑے فائدے کی بات کریں تو یہ مدرہ ڈائیویٹیز کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہتی ہے کیونکہ یہ مدرا سبھی طرح کے انٹرنل آرگنز کو مضبوطی اور طاقت دینے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے اور اب اگر نیکسٹ فائدے کی بات کریں تو یہ مدرا ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند رہتی ہے جو اپنا ویٹ بیلنس رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کا ویٹ جرورت سے زیادہ کم ہے یہ ان کو ویٹ گین کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اور جو جرورت سے زیادہ موٹے ہیں ان کا ویٹ بیلنس کرنے کا بھی کام کرتی ہے کیونکہ جب کوئی ویٹ گین کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی بہت سے ایسے سائیکلوجیکل قارن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں کھانے کے لیے جوز کرتے ہیں جو ان کے ویٹ کو بڑھا دیتے ہیں لیکن اس مدرا کو کرنے سے جب بوڑی میں پہلے سے ہی سٹیبلیٹی رہتی ہے تو وہ اپنے کھانے کی چوئیس کو تھوڑا بدل بھی سکتے ہیں اور اب اگر اس مدرا کے نیکسٹ فائدے کی بات کریں تو یہ مدرا مند میں بسے ڈروں اور چنتاؤں کو بھی دور کرنے کا کام کرتی ہے کیونکہ اس مدرا کو کرنے سے انسان کے ویوار اور سوچ میں ایک طرح کی سٹیبلیٹی بھی آنے لگتی ہے اور اس کا من فالتو کے ویچاروں میں بھٹکنا بھی بہت زیادہ کم کر دیتا ہے جس کے کارنے میں خود کو ہر سمیں سٹیبل ہی محسوس کرتا رہتا ہے اور صحیح سمیں پر صحیح ڈیسیجن بھی اپنی سٹیبلیٹی کے چلتے لینے لگتا ہے اور اب اگر اس قیمتی پرتفی مدرا کو کرنے یا بنانے کی بات کریں تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو اپنی رنگ فنگر کو اپنے انگوٹے کے ٹوپ سے ٹچ کرنا ہوتا ہے اور باقی کی انگلیوں کو سیدھا ہی رکھنا ہوتا ہے اور آپ اس مدرا کو پندر سے دیس منٹ تک دونوں ہاتھوں سے کر سکتے ہیں یہ جب آپ کو لگے آپ کے مند میں ڈر اور چنتائے کچھ زیادہ ہی بٹ رہی ہیں اور آپ کا مند کسی بھی چیز پر ٹک ہی نہیں رہا ہے تو بھی آپ اس مدرا کو کر سکتے ہیں جس کا فرق آپ کو خود ہی دکھنے لگے گا